سالت صاحب جیسے کہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں راجہ خالد صاحب بھی کہ بہت سالیڈ ڈراؤنز ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ یقینی طور پر اب مکمل ہوئی ہوگی جس کے بعد اب چارڈ شیٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس نویت تک کیس ہمیں ماضی میں نہیں ملا اب تک جی ماضی میں جو چارڈز کی وسط ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں کیس نہیں ملا جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پر تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے اس معاملے کا آغاز ہوا لیکن جب چارڈز آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آنے شروع ہوئے جو آج فریم ہوئے ہیں باقیدہ تو اس کے اندر تو فل رینج موجود ہے آپ کو ایٹھارٹی کی ابیوز بھی نظر آتی ہے آپ کو ریاست کے وسائل کا غلط استعمال بھی نظر آتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن کا غلط استعمال بھی نظر آتا ہے قومی مفادات کا نقصان بھی نظر آتا ہے یہ نو مئی تھے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں لیکن بڑا سوال جو چارڈز فریم ہوئے اس سوالے سے یہ ہوگا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئے ہوں یا ڈی جی سی ہوں یا جی ایچ کیو کے اندر کمانڈ کر رہے ہوں یا پشاور کور کمانڈر ہوں تو کیا جنرل فیض یہ تمام کا تمام نیکٹ ورک اور تمام کا تمام ابیوز آب ایتھارٹی جو ہے وہ خود سے کر رہے تھے یا ان کی معاونت بھی موجود تھی نو مئی کی معاونت کے حوالے سے تو میرے خواب میں بڑی سنجیدہ تفتیش جاری ہے جو چارڈز فریم ہوئے ہیں یہ بڑا سوال اٹھے گا کیا اس کے بارے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر باجواہ کو پتا نہیں تھا کیا ان کی ملی بھگت سے یا ان کی خاموش انڈورسمنٹ سے کام نہیں ہو رہا تھا اور کون چونکہ فوج کا نظام جسا بھی بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی تگڑا نظام ہے وہ پرموشنز کے نظام سے لے کے سفٹن کے نظام سے لے کے اپنی انٹرنل اوورسائٹ کے نظام سے لے کے بہت ہی اچھا پروفیشنل نظام ہے تو ایک شخص کا اتنے کام کرنا اس انداز سے کام کرنا کہ اس کا کوٹ مارشل بن جائے اور باقاعدہ ایک بڑا کیس بن جائے غیر معمولی اور وہ کیا اکیلا کام کر رہا تھا اگر اکیلا کام نہیں کر رہا تھا تو وہ پورا نیٹورک کون سا تھا جو ان کی سوپیریئرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی جو ان کے پیئرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی جو ان کے نیچے کام کرنے والے ان کی کیا ذمہ داری تھی تو میرے خان میں یہ معاملہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہے گا یہ نیٹورک جو اس وقت آپریٹ کر رہا تھا نو مئی کے نیٹورک کی طرح جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آیا اس وقت کے نیٹورک کے بارے میں بڑی سنجیدہ ایشوز ہیں اور اس وقت جو لوگ اہم پوزیشن پر موجود تھے جو جنرل فیلز کو بیک کر رہے تھے پرموٹ کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے ٹاسفر کر رہے تھے عہدے دے رہے تھے ان کی بھی کلی ذمہ داری اسٹابلش کرنی ہوگی کہ جو اس وقت ایک پوری ٹیم تھی جو پورا ایک نیٹورک تھا غالباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب کو معلوم تھا اور اگر یہ حقیقت میں مبنی بات ہے تو کیا فیض حمید کے علاوہ اور بھی لوگوں کے پھر نام سامنے آئیں گے اور بھی لوگ جو ہیں وہ ہمیں کٹہرے میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے یا صرف معاملہ فیض حمید تک ہی رہے گا ممکنہ طور پر ان کے کچھ ساتھی تو ہوں گے کیونکہ نو مائی کی تفتیش جار گیا ابھی اس میں کوئی چارشیٹ نہیں ہونے کیا اسی طریقے سے اگر آپ اینڈ سے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ انپوٹ تشدد واقعات اور بد امنی کے واقعات میں نو مائی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں لیکن اس کی ابھی تفتیش جاری ہے اسی طرح انہوں نے آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ متعدد پر تشدد واقعات میں یہ لفظ کا چنوہ بڑا سکت ہے مضمون سیاسی اناثر کی امام پر اور ملی بھگت ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو جب ملی بھگت ہو تو وہ ایک انڈیویجول کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ نو مائی ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جب دو سو کے قریب فوجی تنصیبات کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے یا ان کو ہٹ کیا گیا کہیں آگ لگائے گئی کہیں وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس والا باچہ ہوا کہیں وہ ایم ایم آلم بیس والا ہوا آئی ایس آئی کے آفیسز ہٹ ہوئے تو انڈیویجول لیکٹ نہیں ہو سکتا یہ لارج انڈ انڈ ایٹ ہوگا لیکن اس میں سکیل آف انوالمنٹ کتنے لوگوں کا تھا تھے جن کا ہمیں بہت اچھا تھا کہ ایک یا دو کورٹ مانڈرز لیول کے لوگ تھے جن کو ہر دو سے اٹھایا گیا دو تین لوگ برگیڈیو لیول کے تھے جن کو جنہوں فیض کے ساتھ گفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ کچھ کہنا کافی مشکل ہے کہ ہم عزیوم کریں یا گیس ورک کریں کہ کون کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر آئی تنگ یہ جو ان کی انویسٹیگیشن کا پروسیس آگے چلے تو بہت مناسب ہوگا کہ پوری ریپورٹ اس کی پبلش کی جائے تاکہ سب کو پتا چلے کہ اگر ایک آرمی چیف کے خلاف سٹنگ آرمی چیف کے خلاف کوئی ایسی کوشش کی گئی تھی اور اس کے اندر پروٹیکل ایلیمنٹ بھی انوالمنٹ تھی اور کچھ آرمی کے سرونگ یا ریٹائر لوگوں کا بھی رول تھا تو کیا رول تھا اس کی ایکسٹینٹ کیا تھی اور اس کے متعلق سزا کا جو عمل ہے کتنا اس شفافیت کے ساتھ آگے چلے یہ ساری چیزوں کی ایک اہمیت ہوگی اس معاملے کو آگے لے جانے کی جنرل فیض امید ایک کمزور پاکستانی نہیں ہے کورنری پاکستانی نہیں ہے جس کو پکر کے کہیں کہ وہ مسنگ پرسن بنا گیا یا غائب کر دیا گیا فارمٹ ڈی جی آئی ہیں فارمٹ کور کمانڈر ہیں اور پچھلے کہہ لیجئے کہ چھ سات سال کے عرصے میں ڈی جی سی سے لے کر ڈی جی آئی بننے تک اور جب تک وہ کور کور کمانڈر بھی رہے اس عرصے کو بھی شامل کر لیں تو یہ پانچ سال کا عرصہ تو وہ بہت پاورفل پرسنالیٹی تھے پاکستان میں مومر اینڈ شیکر تھے پاکستان کی سیاست کس رخ میں جائے گی کہاں پر اگر سیاسی جو لیڈرز ہیں یا پریٹیکل پارٹیز ہیں پوزیشن اختیار نہیں کرنی تو ان کو اکٹھا کیسے کرنا اور سارے اچھے بچوں کی طرح ان کے کہے پہ اکٹھے بیٹھتے بھی تھے وہ خانون لیگ کے ہوں یا باقی جماعتوں کے ہوں اور اگر ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے تو بزاتے خود بہت بڑا اقتراج ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ہی انویسٹیگیشن کھلیں گی تو ویسے ویسے ہمارے سامنے آئیں گی ویسے ویسے ہمارے سامنے آئیں گی تعالی صاحب آپ کے جانے باؤں گا آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے خلاف ورزی کی ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کی یا ٹرانسپرنسی اکاؤنٹیبیلٹی کی اب اس خاص طور پر اس کیس کو دیکھا جائے تو اس کوٹ مارشل کے بعد کتنی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں فیض امید کو دیکھیں یہ جو شیکیں لگائیں ہیں اگر آپ ملٹری ایکٹ پڑھیں اس کے اندر سزاؤں کی رینج بہت زیادہ ہے مطلب کم سے کم جو سوف ترین سزا جو ہے وہ آپ کو ہفتوں میں نظر آتی ہے مہینوں میں نظر آتی ہے جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ عمر قید اور موت کی سزا بھی ہے تو یہ جو اور بڑی سپیسفک کلاوزز ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ کو یہ سزا ملے گی اس حد تک اس کے اندر ڈی ٹی ایز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ آفیس میں اپنے اوقات سے بعد میں آئے ہیں یعنی آپ تاخیر سے آئے ہیں تو وہ بھی ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے وہاں سے لے کر اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے عمل تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادارہ ایک ایسے ملٹری ایٹ کے تحت چل رہا ہو جس کے اندر آفیس میں تاخیر سے آنا بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اس قانون کا حصہ ہے وہ کتنی سختی سے اور کتنے واضح انداز سے آپ کو بتائے گا تو مہینوں کے اندر بھی سزا موجود ہے عمر قید بھی سزا موجود ہے موت کی سزا بھی موجود ہے اور وہ ایک ایک چارج کی اوپر ہیں یہاں پر تو پورا درجنوں کے حساب سے چارجز لگے ہوئے ہیں اور وہ چارجز فریم ہو گئے ہیں اور باقی چارجز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جو نو مہی سے پرتشدد واقعات اور ملی بغت کی جو ذکر کر رہے تھے نظیم اس سے مضالق ہیں تو یہ ایک شخص کے گرد یہ کیس نہیں گھوم رہا یہ اس پورے نظام کے گرد کیس گھوم رہا ہے جس کو میں بہت عرصے سے عمران پروجیکٹ کہہ رہا ہوں عمران پروجیکٹ کے بنانے والے عمران پروجیکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو مطبر کرنے والے اس سے مستفید ہونے والے جس میں قلیدی کردار جنرل فیض کا تھا لیکن وہ اکیلے نہیں تھے ان کے بارال جو کام اور کرتو تھے وہ سب پرحاوی تھے جو طاقت جس کا ندیم صاحب ذکر فرما رہے تھے وہ طاقت ان کی ذاتی طاقت تو نہیں تھی سوپرمن تو نہیں تھے نہ ہوا میں اڑتے تھے نہ سمندروں کو پھلانگ دیتے یہ تو ریاست کے عہدوں کا غلط استعمال کر کے انہوں نے طاقت حاصل کی ہوئی تھی تو وہ اس کا ایک قریدی کردار ہے جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے لیکن یہ نظام کا بھی کیس ہے کہ نظام نے کیسے ایک شخص کو یہ تمام کام کرنے کی اجازت دی